عادل احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں پانچ چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں نمبر ایک سونا چاندی تجارتی مال تجارتی مال کا مطلب آپ نے بیچنے کے لیے کیا کیا خرید آئے اور چوتھی چیز کیش رقم کیش آپ کے پاس کتنا ہے پانچویں چیز ضرورت سے جائز سامان یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا تو یہ یوں کہا جائے گا یہ ضرورت سے زائد ہے تو یہ پانچ چیزوں کا مجموعہ یا چار یا تین یا دو یا ان میں سے کوئی ایک ان کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک یا دو یہ ملا کہ اگر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تقریباً چالیس پہنٹالیس ہزار کے لگ بگ چلتی ہے تو وہ آپ ریٹ دیکھ لیے گا بخرائید والے دنوں میں تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر مالیت کی اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے بخرائید کے تین دنوں میں یہ اگر اتنی مالیت کی آپ کے پاس رہتی ہیں تو قربانی واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے البتہ اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ بخرائید کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں تو یعنی چالیس پہنٹالیس ہزار کے لگ بگ کیش اماؤنٹ ہے یا سونا ہے اتنا یا چاندی ہے یا دو تین چیزیں ملا کے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے لیکن پہلے آپ اپنے ضروری خرچے اس سے مائنس کریں گے مثال کے طور پر جو راشن ہے یا گیس بجلی کا بل ہے یعنی مثال کہ آپ نے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے قربانی کی تو پورے مہینے کا پھر راشنی گھر میں نہیں خرید سکتے آپ یا گیس بجلی کا بل پے کرنا مشکل ہو جائے گا تو گیس بجلی کا بل یا راشن وغیرہ جیسے ضروری خرچے یا قرضہ آپ کے اوپر ہے وہ مائنس کر کے اتنا بچ رہا ہو ساڑھے باوند تولے چاندی کے برابر بچ رہا ہو تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے ورنہ لازم نہیں ہے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں قربانی کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَوَجَدَ السِّعَةً لِأَن يُضَحِيَ فَلَمْ يُضَحِي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ جس کے پاس گنجائش و قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عید گاہ میں کے قریب بھی نہ پھٹکے